اکلیش شادم نے بھوپی آور بریج کو لے کر کیا ٹویٹ بولے چھ سال پہلے بنے پول میں بھرشتہ اچھار کی کھلی پول ادھیک اشرف اتیاکان کو لے کر بی جے پی ویدھائی کا بیان بولے ادھیک اشرف کو سماجوادی پارٹی نے مروایا ہے مختار انسانی کے معاملے میں اگلی تاریخ چھے مائی گازیپور ایم پی ایم ایم ایل ای کورٹ میں ایک گینگسٹر ایکٹ میں آنا ہے فیصلہ یو پی ایس ٹی ایف ٹیم کو لگتار مل رہی بڑی سفلتہ لکنہوں کے بعد اب کانپور یونٹ نے دو تسکروں کو دبوچا ہر دو ایمی آواز کے نام پر گرام روزگار سیوک نے بانگا رشوت انٹی کرپشن ٹیم نے سیوک کو رنگ کے ہاتھ اپڑا نمسکار میں ہوں مسکان اسمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی رکھ کرتے ہیں یو پی کی خبروں کی اور جہاں مکہ منتر یوگی آدتنات گروووار کو آگرہ پہنچے جہاں سی ایم نے جی آئی سی میدان میں ایک جن سبا کو سمبودیت کیا اور انہوں نے بھاشپا پرتیاشیوں کے سمرتھن میں ووٹ مانگا ہے اس دوران انہوں نے کیا کچھ کہا ہے چلیے سنتے ہیں چٹر کوٹو یا مارسی بالمی کی کا لالا پھر سنت کونسی داسی کا راجہ پھر ہو یا سنت روی داسی کی پاون جن مستلی شیر گوبردن گویر داسی کی پاون مستلی ہو یا پھر نیوی سارنے اور سکبیر ان سب کے پرمتدھار کے لئے کاریاں ہو رہا ہے یو تستر پر کاریاں چلنا ہے ایک اطا ہم جا کے پاہدی کے انہار پر رہیں پردیش کے یشتسوی مکہ منتریوں دیش کے لوگ پورے دیش کے لوگ پریے نہیں تھا آدھنی یوگی جی نے آج جی آئی سی میدان میں ایک ایتی آسک سباہم نے دیکھا کیسے لاکھوں لوگ جن سہلاب مان لو ان کے سواغت کے لئے امڑاؤ سڑکوں میں پورا چکا جام پورا میدان یہاں پہ کھچا کھچ بڑا ہوا تھا اور انہوں نے جو جیت کا آوان کرا تو لوگوں نے سنکل پر لیا جتانے کا مجھے لگتا ہے ان کی سباہ کے بعد احتیاسے سباہ کے بعد جمانت وپکش کی جبت ہوگی اور اتا پردیش میں سروادھک متوں سے جو جیت ہونے جاری ہے وہ مہاپور پتیاشی احملتہ دیوا کر بھارتی انتہ پارٹی سے جیت درس کریں گی ہمارے سو وارڈ میں پتیاشی ہیں سب جاتیوں کا دھیان بھارتی انتہ پارٹی نے رکھا ہے یوگی آگرہ آیا ہے جن سباہ کو سمجھے دیا کیا کیا چاہیئے سے دیکھا ہوگا آپ نے یوگی جی کے آنے کے بعد بھارتی انتہ پارٹی کی ایک ایک کارگرتہ میں جوز پورے وال پہ تھا اور ہم نشل روپ سے مہاپور کی سیٹ بہت بڑے انتر سے جیتیں گے اور ہمارے سواسط بھی بہت بھاری سنگیہ میں جیتیں گے آگرہ سی بلکل آپ نے دیکھا ماننی مکمتری جی نے اپنی اجسری بھاسن سے ہماری جنتہ میں جوز بھرا اس کا پڑھنام آنے والی چار تاریخ کو دیکھے گا اور بھارتی انتہ پارٹی کو امیدواریاں بھاری بہمت سے چنال جیتیں گے خبر گازی پور سے ہے جہاں مافیا مقتار انساری پر گینگسٹر اور ایم پی ایم ایلے کوٹ میں چل رہے دو ماملوں میں ساشکی ادھی وقتا نے لکھیت بحث داخل کی ہے وہی ماملے میں کوٹ نے چھ مائی کو اگلی تھی نردھاریت کی ہے بتا دیگی گازی پور کی ایم پی ایم ایلے کوٹ میں مقتار انساری کے خلاف ہتیا کپریاس اور گینگسٹر کا ماملہ چل رہا ہے جبکہ مقتار پر سال دو ہزار نو میں محمد آباد اور کرنڈا تھانے میں یہ کیس درج ہوئے تھے موسیقی موسیقی اتیق اشرف ہتیاکان کو لے کر بی جے پی کے ویدھایا کنند کشور گرجر کی پرتکریہ سامنے آئی ہے انہوں نے کہا کہ اتیق اشرف کو سماجوادی پارٹی نے مروایا ہے اور گڑڈو مسلم کے اکسات اکھیلے شیادف کے سمبند تھے چناؤ کے بعد جب جاچ ہوگی تو سب کو پتا چل جائے گا کہ سماجوادی پارٹی کے لوگوں نے ہی آتیق اور اشرف کو مروایا ہے وائنند کشور نے اکھیلے شیادف کو بھارتی اجنتا پارٹی میں شامل ہونے کا بھی نیوطہ دیتے ہوئے کہا کہ جس طریقے سے شاہ جہاں پور میں میر پرتیاشی بی جے پی میں شامل ہوئے ہے اسی طریقے سے اکھیلے شیادف کو بھی بھارتی اجنتا پارٹی جوائن کر لینی چاہیے اس طرح سے کاریلے کے ادھگاٹن میں ہزاروں بہن بھائیوں کا جو جلسہ لاب امڑا ہے اور تمام برگ اور جاتی کے لوگ آئے ہیں اور سارے جو لوگ پرتیاشی تھے کئی نہ کئی ناراجگی رہتی ہے من میں ٹکٹنا ہونے پر تکلیف ہوتی ہے کھانا تک نہیں بنتا ہے سب کو امید ہوتی ہے اس کے باپجود یہ بھارتی اجنتا پارٹی کے کاری کرتا کا کریکٹر ہے کہ سب ہی کاری کرتاؤں نے ایک جو تھوکر کے سب ہی ہمارے پرتیاشی جو ٹکٹ مانگتے تھے سب آسط کے پرتیاشی سب ہی آئے اور ایک ایتیاسک لونی کے ایتیاس میں اب تک کا کسی کاریلے کا سب سے ایتیاسی کسی بھیڑ کے ساتھ جنسہ لاب کے ساتھ اگھاٹن ہوا ہے اس کے بل پہ میں کہہ سکتا ہوں سنبھل میں نگر پالکہ پریشت کے چناؤں میں بسپا اپنے آپ کو مزپوط مان رہی ہے اس دوران بھاشپا نے سنبھل نگر پالکہ سے بسپا نیتا شکیل احمد پتر ودو آزما تشکیل کو چناؤی میدان میں اتارا ہے ویز الادیاکش جتیندر کمار جان کوارڈینیٹر ساجد سیفی نے سمیکشہ بیٹھا کرتے ہوئے چناؤ کی یہ درنیتی بنائی ہے اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ سماجوادی پارٹی دو گھٹوں میں بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کا سیدھا فائدہ بسپا کو ملے گا بہتر پردیس میں سرکار کی طرف بہتر پردیس میں دکھائی دے گا کہ بہتر سماج پارٹی جہر جست پردر سن کلی مرادہ فائد منڈل دیکھتے ہیں مرادہ فائد منڈل کی بات کریں منڈل میں کیسا چناؤں چل گیا منڈل میں میں جو سمجھتا ہوں کہ ہم سب سے اول پوزیشن پر منڈل میں سیدھے دیکھتے ہیں سمجھ کی بات کریں جو آپ نگر فائد کا چناؤں میں آپ دنورے ہو کیا آپ کے سمجھتا ہوں کیا اثر ملے گا دیکھئے ہر برادی کا سمجھتا ہمارے ساتھ ہے ہمارے ساتھ بڑی برادی بھی ہیں اور جن کے کنڈیٹ نہیں آتے ہیں اس میں بڑی اقصد ہمارے ساتھ ہے جیسے علوی ہیں عباسی ہیں منصوری ہیں کدوئی ہیں سلمانی ہیں گدی ہیں یہ ساری صدیقی وغیرہ جتنے بھی ہیں یہ ساری جاتیہ برادی ہیں ہمارے ساتھ ہیں کسگر ہیں یوپے میں نکائے چناؤں کا بگل بچ چکا ہے ایسے میں ستہ دھاری پارٹی کے پرتیاشی اپنی نگر پنچیاد شیطر میں بھاشپا سرکار کے وکاس مدو کا دعوہ کر جنتہ سے ووٹ دینے کے اپیل جن سمپر کے مادھیم سے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ساتھی یوپے کے مکھیا یوگی آدتنات خود جنتہ کے بیچ وشال جن سبھا کا آیوجن کر سرکار کی نیتیوں کو بتا رہے ہیں جبکہ بھاشپا کے چناؤوی پیمپلیٹ پر وکاس کاریوں کی لےکھوں کا بھی ذکر ہے اور نگر پنچیاد پتیاشی سنجیف کرنوال نے اپنی اس دوران پراتھ میں ایک تائم بھی بتائی کن کن مددوں کو لے کر جو ہے وہاں جیتے گا ہم سب کو ساتھ لے کر چلنے اس میں مدد بھی سرکار سے ملے گی اور یہاں کا وکاس بھی یہاں کا جو بجٹ کم ہے اس کو بڑھایا جائے گا یہاں کا پورا نگر پنچیاد نگر پارکہ کمپٹریز کیا جانا ہمارے سنکل پتر میں ہے سرکار سے ٹیکنگل ڈگری گولی بنوانا بھی ہمارے سنکل پتر میں ہے سرکار جیسا کی ہمارا پردھان منتری جی کا بھی نعرہ ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس اور سب کا پریاس تو اسی نعرے کو ہم یہاں پر جیوینت کریں گے اور جیسا کی ابھی پردھان منتری جی نے پردھان منتری آواز یوزنا ہے مجھے بہت دکھ ہوا ہے کہ یہاں پر صرف لکھناؤں میں آگامی نکائے چناؤں کو دیکھتے ہوئے پولس اپایوکت پشمی ایڈی سی پہ پشمی کے نرطط میں ایک فلیگ مارچ کیا گیا اس دوران بورڈر سیکیورٹی فورس پی ایسی ناغریک پولس پنگ سکوٹی پیلا گون تتھا انعدکاری بھی شامل ہوئے ہیں وہ اس دوران جنتہ سے سمواد بھی استحاپیت کیا گیا ہے یوپے میں بڑھتے بھرشت اچار کو لے کر اور بھارتی کسان یونین کے کارکرتاؤں میں کافی ناراض کی دیکھنے کو ملی جہاں آج بھارتی کسان یونین کے سیکڑوں کارکرتاؤں نے کمیشنر کاریالے کے باہر سڑک پر پردرشن کیا وہی بھاگیوں کے کارکرتاؤں کا آروپ ہے کہ پردیش میں بھرشتا چار چرم پر ہے اور کسی بھی ویبھاگ میں بینہ رشوت دیئے کام نہیں ہو رہے ہیں ساتھ ہی ان کا کہنا ہے کہ ان کی سمسیاؤں پر بزلی ویبھاگ بینہ رشوت لیے کوئی کام تک نہیں کرتا اسی کو لے کر پہلے بھی میرٹ کمیشنر کو افغت کرائے گیا تھا لیکن تیس سمیہ پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی جس کو لے کر ایک بار پھر کاریالے کے باہر دھڑنا دے کر اپنی سمسیاؤں سے افغت کرائے گیا ہے وہی ہمارے سمواداتا راجن سونکر نے کسان نیتاؤں سے بھی خاص بات چیت کی ہے یہ ریپورٹ دیکھئے میرٹ کے کمیشنری چوراہے پر یہ بھارتی کسان یونین کے سیکلوں کارے کرتا اپنی مانگوں کو لے کر یہاں پر پہنچے ہیں اور کمیشنر سے ملاقات کی ہے کیا کچھ رہا ہے ہم انہیں سے جان لے دیکھ کیا کچھ معاملہ جو سڑک بھی بند کیے ہیں اور یہاں ہم اپنی مانگوں کو لے کر آئے ہیں ہم نے سڑک بند نہیں کری گیٹ بند کر آدھیکاریوں نے ادھیکاروں کسان نے اُڑ دیا پھر اندر لے کر گئے ہیں اب کی بار کسان گھر واپس نہ جائے گا کمیشنر صاحب صحیح بات کر کے اپنی یہ جو بات آپ کے ہوئی ہیں انہیں منوا کے کسان کام چھوڑ گیا تا ہے آج سرکار میں یہ بتاتے ہیں گنڈین سے تو بہت نیات ہے پردیس پورا خوشی ہے لیکن کئی گناہ بڑھ گیا کئی گناہ بڑھ گیا معاملہ ادھیکاریوں میں جو یوگی جی کو نہ پتا یوگی جی کو وہ بھسماس اور دیکھنے ہیں جو اندر بیٹھ کے دس گناہ لے کے بڑھا رہے کام کر رہے ہیں کسان بہت تنگ ہو کہیں تک آتا ہے دھائی دھائی سے کلومیٹر سے آتا ہے تو آج پونڈ لوب سے کسان سنتوشت ہے ان سے ان کی جو وارتا ہو کسان کی بات سنیئے ورنہ تو بھائی آپ ہمارے ساتھ ہو کسان ہم ہیں آگے ہیں ہم نے سب سے کہہ گئی ہے کہ چار چار روٹی سامگیر چار چار صبح کی تو ٹیم کی لے کہی ہو بھائی اور اس کے کسان کی تو مانگ ہوئی ہے ہمیں بھائیسٹا چار ہو رہے آج ہمیں پیسے لوٹ لیے بجلی بھاگوالے وہ پیسے لوٹ رہے تحسلوارے وہ لیتھانے وال تھانے میں تو بڑھنے کے پیسے سرکار تو کہہ رہی ہے جیلو ٹول پیسٹی پر کام ہو رہا ہے برسٹا چار بلکل نہیں ہے پردیش میں برا باروب لگا رہے ہیں ہم بلکل لگا رہے سو پرسینٹ گنڈین سے جنتا خوب خوش ہے لیکن دھولے اور خاکی والے اور اندر والے جو ہوں پیسن والے گنڈے اتنے بڑے پڑ گئے کہ انہیں ریٹ بڑھا دی اپنے پہلے کام سو میں ہو گئے ایک ہزار میں ہو گئے اب جو ہو رہا ہے کام سو کی بجے گنڈین تو بہت خوش ہیں ہم کہہ رہے ہیں گنڈین نہ اور مارے لیکن انہیں کون دیکھے گا انہیں ہم نکال کے لے آنگے اور یوگی جی انہوں کا مددین میں ایسی گلے سے اور نہ کر رہے ہیں آپ کی کہیں گے بتائیے سڑک پر بیٹے تھے دھوپ میں تپ رہے تھے اور پرشاہ سن کے کچھ لوگ آپ کو اٹھا کے لے گئے ایسی کہ ہوا کھلا یہ وہاں باتشیت بھی ہوئی ہے تو مان گئے بھئیے ہم تو سڑک پر ہی خوش ہیں اور دھوپوں کو جنا کسان کے لئے ہمیں تو یہاں جا کے بھی کیوں کٹنے بھی ہم تو خوش ہیں اور ہم چاہم ہے کہ ہر بار ہر ستتائیس تاریخ کو یہاں تالہ لگا ہم سالک پر بیٹھیں پرشاہ سن کے کیا کہنا پرشاہ سن کا علاج کر کے جائیں گے علاج ہویا بھی ہے آج بھی ہویا پہلے بھی کر رہا تھا آگے بھی کریں گے ستتائیس اگلی ستتائیس ہماری جو آج کی مانگیں نہیں مانیں گے نہ کوئی ریزلت نکلت اگلی بار کو پھر دکھائیں گے کسان کی طاقت کیا ہے انداتا کیا ہے کانپو شہر کے بجریہ بیگم پوروہ اور جاجماؤ سہیت وپن علاقوں میں عید کے موقع پر بینہ انمتی کے عیدگاہ کے باہر سڑک پر نماز عدہ کی گئے جس کا ویڈیو کس نے ریکارڈ کر لیا جس کے بعد لگ بک دو ہزار لوگوں کے خلاف تین الگ الگ پروتھمی کی درش کی گئی ہے وائنسپر پولس حدکاری نے کہا نماز عدہ کرنے والے لوگوں کی پہچان ویڈیو کی آدھار پر کی جائے گی جس کے بعد ہی ان کے خلاف کالونی کاروائی کی جائے گی خبر ہردوئی سے ہے جوہاں انٹی کرپشن ٹیم نے بیس ہزار کی رشوت لیتے ہوئے روزگار سیوہ کو پکڑا ہے بتایا جوہا رہا ہے کہ اس نے پردھان منتری گرامیڑ آواز کے نام پر روپے لیے تھے وہی گھوس مانگنے کے شکایت پر انٹی کرپشن ٹیم نے آروپی پنچایت مطر کو بیس ہزار روپے کی گھوس لیتے پکڑ لیا ہے جس کے بعد کتوالی کچھونا میں بھرشتہ چار نیوارن کی سسنگت دھاراؤ میں مقدمہ پنجی کرت کیا گیا بتا دی کہ گرامیڑ شیطر میں پردھان منتری آواز یوجنا گرامیڑ کے تحت بڑی پیمارے پر بھرشتہ چار ہے پردھان اور ادھکاریوں کے ملے بھگت کے چلتے لابھارتی سے بیس ہزار روپے کی عوید وصولی جم کر کی جاتی ہے جس کے کارن پاتر ویقتی یوجناوں سے ونچیت رہ جاتے ہیں وہی ایک لابھارتی نے آروپ لگایا کہ گرام سچیب و روزگار سیوک لابھارتی سے لابھارتی نے انٹی کرپشن ٹیم لکھناو سے شکیت کی جس پر ٹیم گھٹت کی گئی جس کے بعد روزگار سیوک نے لابھارتی سے لکھناو ہر دوئی ہائیوے مارک پر بیس روپے لیے اس پر ایک دھابا پر بیٹھے انٹی کرپشن ٹیم نے بیس ہزار کی گھوس لیتے ہوئے رنگے ہاتھ آروپی روزگار سیوک کو پکڑ لیا ہے ڈیش کمار ہے کٹیہ مہو کا پنچائت مطر ہے کٹیہ مہو کا ہی ایک شکایت کرتا رمہ کانت جس کو پردھان منتری ہواس یوجنا کے انترگت مکان بنانے ہے تو ایک لاکھ پیس آجار روپیہ سوکریت ہوا تھا پہلے کسٹ اسے مل گئی تھی اور اسے کھاتے میں آ گئی تھی پرنطو دوسری جو ستر ہزار روپیہ نظارت ہے اس کو ریلیس کرانے کے لیے مکان کا پوٹو کھیج کر ایک پرکیویدن بھیجا جاتا ہے اس کے لیے بیس ہزار روپیہ پنچائت اور یہ صدر کتوالی شیطر کے روائل فنیچر میں بھیشون آگ لگ گئی ہے اور آگ کی سوچنا ملتا ہی پولنس اور دمکل کی گاڑیاں موقع پر پہنچے اور آگ پر کابو پانے کا موقع پرس بھی چاروں نگم بھی موجود رہی موقع پرس بھی خبروں کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا دیش تنیہ کی تمام بڑی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار سلسلہ بڑی خبروں کا سلسلہ ہے موقع پر سلسلی حدید